اللہ کرے بابر سیریز ہار جائے مزہ آجائے گا اس کی کیپٹن سی فارغ ہو جائے گی مزہ آجائے گا وہ رن نہیں کرے گا مزہ آجائے گا اس کے سٹرائک ریٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کی پرفارمنس کے بارے میں بات کریں گے بابر آزم پاکستان ٹیم میں ایزا پلیئر ہی کھیل کے وہ اتنا بڑا پلیئر بن جائے گا اتنا بڑا پرفارمر بن جائے گا اس کو کپتانی کی بھوک نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم جی کیسے ہم لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کیا مطلب کیا زبردست قسم کیننگ کے لیے بابا رازم نے آؤٹسٹینڈنگ سننٹری کی اور لاسٹور میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بابا رازم جو اپنے سورنس مکمل نہ کر سکیں لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے عزت دینی ہوتی ہے اس کو جو بھی اس کے پیچھے لگاوا ہو وہ کچھ بھی نہیں اس کا کر سکتا کتنے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے جو بابا رازم کے خلاف ہیں کہ اللہ کرے بابا جلدی آؤن ہو جائے اللہ کرے بابا سیریز ہار جائے مزہ آ جائے گا اس کی کیپٹنسی فارغ ہو جائے گی مزہ آ جائے گا وہ رن نہیں کرے گا مزہ آئے گا اس کے سٹرائک لیٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کی پرفارمنس کے بارے میں بات کریں گے ایسا نہیں ہوا اس سیریز سے پہلے اور کافی دن پہلے اس کے کیپٹنسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی لیکن ظاہر سے بات ہے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بابا رازم کو کپتانی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا بابا رازم پاکستان ٹیم میں ایزا پلیئر ہی کھیل کے وہ اتنا بڑا پلیئر بن جائے گا اتنا بڑا پرفارمر بن جائے گا اس کو کپتانی کی بھوک نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے بابا رازم کے بغیر ٹیم نہیں چل سکتی ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میں اگر ٹیم میں ایزا کیپٹن کھیلوں یا ایزا پلیئر کھیلوں میرے بگر ٹیم نہیں چل سکتی ہے اور لاسٹ میچ میں جب بابا رازم آؤٹ ہوا اس میں بھی باتیں ہو بابا رازم آؤٹ ہو گیا اپلانا ہو گیا اس ٹیم بھی ویک ٹیم تھی بھائی اس ٹیم کیوں نہیں کسی نے بولا بابا رازم قتل کردیا کہ بابر آزم ویگ ٹیم کے خلاف صور کر دیا ہے یہ ہی آریس روز نے آج پھر چار اوپ کی ہے ٹھیک ہے تو کیا اس نے ویگ ٹیم کے خلاف چار اوپ نہیں کی ہے یہ ویگ ٹیم مغیرہ کچھ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ان کے جو میل پلیئرز ہیں وہ نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سو سو ہوتا ہے بھائی وکٹس وکٹس ہی ہوتے ہیں تو میرے خیال میں لوگوں کو نیت تو آنی نہیں کیونکہ ان کے پاس ان کی دکان چمکانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اب وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو بابر آزم کے خلاف ہیں وہ ان کو تو یہ وہ پتہ ہے کس قسم کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے ساتھ اکتا پیٹھتا ہوں اب سوشل میڈیا ٹی وی چینلز پہ لوگ کہتے ہیں مطلب اگر ہمارا ذکر ہو رہا ہے چاہے وہ ان کو کالیاں دے رہے جائے کچھ بھی کر رہے ہیں ان کی پینٹ اتار رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا ذکر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہم مشہور ہو رہے ہیں یہ ان گھٹیا لوگوں کی تھرڈ کلاس قسم کی سوچ ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی چینلز پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے یا ہمارے بارے میں لوگ اتنا برا بلا بولنے وہ اسی میں ہی خوش ہے وہ اسی میں ہی خوش رہتے ہیں تو اسی لیے ان گھٹیا قسم کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا وہ ابھی اگلے میچ مگر بابر آزم کچھ نہیں کرے گا تو یہ گھٹیا قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں پھر بولنے لگ جائے وہ جی دیکھیں جو اس نے رنز نہیں کیا فیلال جو آؤٹسٹینڈنگ پرفرمنس دی نیوزیلینڈ کی طرف سے صرف چیمپمنٹ جو ہے انہوں نے سکسٹی سکس رنز کی انہیں کھیلی اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی رنز نہیں کر سکے کسی نے بھی رن نہیں کیا دیکھیں پاکستان ٹیم کی جو بولنگ لائن اپ ہے وہ اسٹم اتنی تگڑی بولنگ لائن اپ ہے انہوں نے پورا پی اے سل اپنی کنٹریل میں کھیلا ہے اور جتنی ٹف کنڈیشنز پاکستان کی پی اے سل کی اس دفعہ ٹورنمیٹ میں دیتی تھی نا میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی اتنے رنز اتنے بولرز کی مہار اتنے چھکے میں نے پی اے سل میں کئی نہیں دیکھے رہے اس کی وجہ سے ہمارے بولرز اتنے سٹرونگ ہوئے میں اپنی کنڈیشن میں کھیل کے ان کے یورکرز بڑے اچھے ہوئے ہیں ان کے سلوان بڑے اچھے ہوئے ہیں ان کو سرکل میں ہے لاسٹ اور میں ہر سیچویشن میں اتنا آئیڈیا ہوا ہوا گول کرنے کا یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور جو ہماری اسٹم بولنگ لائن اپ ہے زمان میں آپ کے سامنے پی اے سل کے دو تین میچیز میں آخری آخری بولنگ میچیز اتوا ہے شاہین آریزو یہ ویسے بھی بہت تگڑی بولنگ لائن اپ ہے تو مطلب ان کے خلاف شیز کرنا بہت مشکل ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے رزوان نے بھی پچاس رنگ کی اننگ کھیلی بابر رزوان کا بہت زبرزر سٹارٹ تھا اب جب اوپر سے جب تین چار ایک جلدی آؤٹ ہوئے ہیں تو پھر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب ذمہ داری پھر زیادہ بابر آزم پہ آگئی ہے لیکن ان کا جو ساد ہے وہ افتخار میں بہت اچھا دیا ہے افتخار میں رنس کو کی ہے لیکن ان کو بھی کنسسٹنٹ پرفارم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی افتخار بھی ان ان آؤٹ ان ان آؤٹ ٹیم میں رہتے ہیں اس طریقے سے کسی پلئر کی پرفارمز نہیں ہوتی سیریز کی بارے میں جس طرح میں نے بولا تھا آپ کو کہ پاکستان کے خلاف ایک آدھ میچ اگر جیتا تو جیتا باقی میچز جو ہے پاکستان میں بہت آسانی سے چیت رہے ہیں اب بھی تو پنڈی میں میچز ہونے باقی ہیں پنڈی میں جس طرح سے ہمارے بیٹسمنوں کو آئی ڈی ہے نا کہ رنس کی طرح کرنے وہاں تو اگر پی ایس ایل پنڈی بن گئیں اور ہوگے بھی زیادہ کر ویسی تو پھر تو نیوزی لڈڈ کا میرے خلال ہے بہت برا جو ہے وہ حال ہوگا اس کنڈیشن کا جمی نیشن پر بہت زیادہ آئی ڈی ہے کیونکہ وہ پی ایس ایل کھیلیں یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ پنڈی کا گراؤنڈ ہو یا جس طرح سے لاہور میں پرفارمسز دے رہے ہیں پاکستانی پلئر ان کو بہت اچھے طریقے سے آئی ڈی ہے کہ وہ اور آگے چل کے کتنی اچھی پرفارمسز جو دے سکتے ہیں پھر بابر آزم کے بالے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں بابر آزم ویل پلٹ آپ نے سو کیا اور رک رک کے کیا چماتے مارے ہیں لوگوں کو جو تمہارے خلاف تھے اور جن کی دکان انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ چاہے گے ان کی دکان کا شٹر ہے وہ اس پوری سیریز میں بہت جندی بند ہونے والا آپنا بہت بہت خیر رکھی گا اللہ حافظ